ہیلو دوستو نمسکار نیکل اسٹوک ایک ایڈیو میں دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو میں ایسی بیجنس موڈل کے بارے میں ڈسکرس کریں گے جو فارما سیکٹر سے ریلیٹیڈ ہے اور جہندریک دوائیوں کا زیادہ مینو پیسنگ کرتے ہیں دوستو تو اس سے پہلے دوستو ہم نے آج ہیلتھ ٹیسٹنگ بیس پر آدھاری تھی کہ ڈاکٹر لالپیت لیب کا بھی چارٹ انالیسیس اور اس کا پورا اس کا بیجنس کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکرس کیا تھا اور دوستو نیکس ویک میں سولہ سے لے کر تیس تک جو نپٹی اور بین نپٹی کا مارکیٹ کس طرح سے موگ کر سکتا ہے اس کے بارے میں انالیسیس کیا ہے دوستو ہم نے پچھلے ویک بھی کیا تھا تو وہ کتنا صحیحہ اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے اور اس ویک کا کیسے رہے گا اس کے بارے میں ڈسکرس کیا ہے دوستو تو اگر وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکریپشن میں آپ انہیں ویڈیو کے ایک بار جا کے ضرور دیکھئے دوستو اور دوستو چینل پر نہیں ہو تو سسکرائبر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے جسے کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے دوستو تو دوستو اس بیجنس ہوتل کے بارے میں چلتے ہیں دوستو اس کا نام ہے ڈیوی سلیب ڈیوی سلیب کا دوستو ایک جیندرک دوائیوں کے منپیکچرنگ کٹی ہے کمپنی اس کے بارے میں دوستو اپنے ڈیسکرس کرتے ہیں ڈیوی سلیب ہے اسٹیبلائز مور دن تھائٹی یر دوستو تیس سالوں سے ہیڈر آنی سے زیادہ انڈیا میں دوستو دو ہی جگہ ہیں ہیڈر آباد اور ویساکا پٹنام میں اس کی یونٹ ہے اور تیسری یونٹ دوستو کاکیناڑا جو آندر پردیش میں ہے وہاں پر اس کا کام چل لائے دوستو ڈیوی سلیب دوستو ڈیوی سلیب دوستو ڈیوی سلیب سپلائی اور جیندرک اپی آئی جو ایکٹیو فارماسوٹیکل انگریڈنٹ انگریڈنٹ دوستو کیا ہوتا ہے کہ کوئی دوائی ہوتی ہے اس میں کون سا پدارت ملائے گا جیسے کوئی میڈیشن آتی ہے تو اس میں پیرا سی ٹامول ہوتا ہے تو پیرا سی ٹامول دوستو وہ انگریڈنٹ ہے اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہو اور دوستو سو سی زیادہ کنٹری میں اس کا سپلائی کرتے ہیں سولہ جار پانچ سو ہائیلی ٹرینڈ پروپیشنل اکروس ہے دوستو اور چار سو اس میں سائنٹیسٹ ہے اس کے بعد دوستو اپن بات کرتے ہیں اس کے بیجنس سیگمنٹ میں بیجنس سیگمنٹ میں بات کریں تو جیسے جینریک اپی آئی جینریک اپی آئی میں بات کریں تو اس میں دوستو ڈیویس لیویس لیویس ٹاٹی ویس تا انٹینشن آب بینگ لیابلی سپلائی اپی آئی دیرپور اچھنگ لیڈرشن پوزیشن سوٹیبل دوستو اس کے بعد اس میں ٹین یہ ڈیویس لیویس لیویس گلوبل لیڈر اندار مور دین ٹین جینریک اپی آئی ٹین جینریک اپی آئی میں دوستو ہی لیڈر ہے اور 90 Yo Customer to More Than 95 کنتریز میں دوستو اس کے بعد دیکھتے ہیں تو دوستو اس میں کچھ خاص نہیں ہے conferences اس کے بعد منٹ کسٹم سگمنٹ میں دیکھتے ہیں دوستو کسٹم سنتیسز میں کیا ہے اس میں دیکھتے ہیں ڈیویس انگیچ pez تکسٹم سنتیسز اس میں دوستوں یہ ہے کہ جو فارما سیکٹر کی جو ورڈ کی 20 کمپنی ہے ان میں سے 12 کمپنیوں کے ساتھ میں دوستوں اس کا ایسوسیٹ ہے جو دوسری دیس کے US, AU اور جاپان کی ہے دوستوں 10 سالوں سے ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں تو دوستوں اس کے ڈیویس کا ایک رڈی ٹیم ہے جو ریسرس اینڈ ڈیولوپنگ ٹیم بولتے ہیں اس کو تو یہ اس کے انالیس کرتی رہتی ہے اپنے ریسرس کرتی رہتی ہے دوستوں اور جو لاسٹ ہے دوستوں وہ ہے نیوٹرو سیٹیکل نیوٹرو سیٹیکل دوستوں ایک ہی انگریڈنٹ ہے جو کہ بہت ہی ابھی یہ یوز کر رہے ہیں اور باہر کی دیشوں میں بھی ایکسپورڈ کر رہے ہیں اس میں ون آب دا ون آب دا ورلڈ لیڈنگ پروڈیوسر اوپ کیری ٹو نائٹ کیری ٹو نائٹ ہوتا ہے دوستوں کی کیری ٹو نائٹ ایک انگریڈینٹ مطلب کے نیوٹرو سیٹیکل انگریڈینٹ ہے اس میں کیریٹو نائٹ کہاں سے پراب کیا جاتا ہے دیسے آپ ہم دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ پالک میں ملتا ہے گو بھی میں گاجر میں تربوز میں ٹماتر میں ان میں دوستوں یہ زیادہ ملتا ہے اور اس میں سپلائی بھی یہ دوستوں اس میں کیا جاتا ہے اس میں دیکھ سکتے ہو آپ دوستوں ڈیویس نیوٹرو سیٹیکل نیوٹرو سیٹیکل پیسلی اینٹس اینٹریگریٹیڈ پیسلیٹی دوستوں اس کے یہ پیسلیٹی انکلوڈ آرڈی اپلیکیشن ٹیسٹنگ سب یہ ہی لکھا ہوا ہے دوستوں اس میں اور اب دوستوں اس کے فنڈامینٹل کے بارے میں چلتے ہیں اپنے ڈیویس لیپ کا دوستوں مارکیٹ اکیپ ہے برانہ میں 1,830 کروڑ ہے کرنٹ پرائیس چوتیسو ٹھانو میں ہے آئیس کا 4,709 گیا ہے دوستوں اور لوگ گیا ہے ایک تیسو پیچانو اس کے بارے میں اپنے ڈیسکرس کر رہی لیا دوستوں اب دوستوں اس کا جو پیئر کمپنی ہے کونسی ہے تو ڈیویس لیپ دوستوں لیڈنگ کمپنی ہے ایک لوگ پی نیب آدم گلینڈ فارم ہے تو ڈیویس لیپ ایک نمبر ہے دوستوں یہ پورٹپولیو میں رکھنے والا سٹوک ہے دوستوں اگر پروپیٹین لوس دیکھتے ہیں دوستوں پروپیٹین لوس دیکھئے مارس 2021 6,979 6,969 ایسکا دوستوں شیل تھا ریوینیو تھا اور مارس 2022 28,960 ایکسپینڈیجر کھرچہ کتنا دوستوں 312 روپے ہوئے اور ایسکا مارس 2022 میں 5,025 دوستوں دوستوں اپنے نیٹ پروپیٹ دیکھتے ہیں نیٹ پروپیٹ دیکھتے ہیں تو نیٹ پروپیٹ ہے 24,000 دوستوں کروڑ میں ساری ویلیو ساری ویلیو دوستوں ایک بار دیکھلے نا اس کے بارد میں اپنے نیٹ اس کا نیٹ پروپیٹ تھا 24,000 اور مارس 2022 کا تھا 26,000 دوستوں ایک یہاں دھیان دیکھئیں گنٹی سو ساٹ تھا مارس 2022 اور مارس 2023 میں ابھی دو کوارٹر کا ہی ریزلٹ آیا ہے اس ٹائم اس کا دیکھ لیجئے کہ آپ کا گنٹی سو بران ہوئے اس سے زیادہ ہو گئے ابھی دو کوارٹر کا ریزلٹ باقی ہے اب اس کے دوستو بیلین شیٹ دیکھ لیتے ہیں شیئر کیپٹل 53 کروڑ کا ہے اس کے ریزلٹ اس کے پاس خزانے میں دوستو پیشے پڑے ہیں اس کے پاس 12,000 22 کروڑ اور اس کا ایک دم کرزہ پھر دوستو کمپنیاں 3 کروڑ کا ہی انہیں کرزہ لے رکھا ہے اب دوستو پرموٹر پرموٹر کی ہولڈنگ ہے 20 پوئنٹ پھچے تر اس میں جو گورنمنٹ کا کوئی بھی ہے نہیں اور 11 پوئنٹ اٹھینس یہ دوستو پبلک کا ہے تو اس طرح سے اپن دوستو اس کو اب دوستو اپن ٹیکنیکل چارٹ پر چلتے ہیں ٹیکنیکل چارٹ پر دیشتے دیشتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کا تو میں لنک ڈیسکریپشن میں دے دوں گا جرودہ اور گرو کا تو آپ جوستو اگر میوچول فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہو یا شیئر مارکیٹ میں تو ان کو اکاؤنٹ اوپن کر کے دوستو آپ اپنی انویسٹ میں کی جنگی سٹارٹ کر سکتے ہو وہ نورملی پروسیس ہوتا ہے دوستو ایک بینک جیسے آپ کو چارٹ کو پڑھنا آنا چاہیے یہ دوستو یہاں سے بات کرے سترہ کے بعد میں breakout کرے بریک آوٹ کرے گا تو بلی سکینڈل بناتا ہے اس کے بعد دوستو اوپر جانے کے بعد میں یہ جو سے کرونا مارس 2020 میں آیا تو دوستو کہاں رکھائے واپس آکے یہ پہلے والا رجیسٹنس تھا وہ اس کو breakout کیا تھا وہ resistance سپورٹ بن گیا دوستو اس کے بعد breakout ہو ہے وابس دوستو یہ یہاں پر مارا تو یہ اس کا رجیسٹنس تھا یہ سپورٹ بن گیا رجیسٹنس سپورٹ کا دوستو بہت اگر آپ اچھا پورٹ پولیو سٹوک کو لینا ہو اگر اپنے کریکشن میں مرلا یا اس سپورٹ میں مرلا ہے تو وہاں پر آپ کو بائی کر لینا چاہیے دوستو یہاں سے breakout ہوا اور پھر واپس مارا تو دوستو یہ دیکھو resistance تھا یہ سپورٹ بن گیا اوپر جانے کے بعد دوستو یہ consolidated page میں یہاں رکھا ہے اگر دوستو آپ کو تھوڑا سی جلدی بتا دیا سمجھ نہیں آئے تو میں آپ کو بتا دی رہا یہ consolidated page دوستو یہاں پر رکھا ہے کیوں رکھا ہے دوستو یہاں پر دوستو دیکھو یہاں پر ریجسٹرنس تھا یا سپورٹ بن گیا سپورٹ بننے کے بعد اس کو دوستو بریک ڈاؤن پہلے ریجسٹرنس تھا تو یہ سپورٹ بن دی ایک بار ویڈیو کو اگر نہیں سمجھ مجھ تو میں واپس تو آپ کو بتا دی دی دوستو یہاں سے دیکھیں یہ پہلے ریجسٹرنس تھا تو اوپر breakout ہوا breakout ہونے کے بعد واپس آیا واپس آنے پر یہ سپورٹ بن گیا کس لیے کیونکہ یہ resistance تھا ریجسٹرنس سپورٹ بن جاتا ہے ٹیکنیکل کا basic رول اوپر جانے کے بعد واپس یہاں پہ رکا ہے دوستو رکا کس لیے رکا ہے یہاں پر اس کا resistance تھا تو سپورٹ بن گیا بریک آوٹ کوئی بریک آوٹ یا دوستو بریک ڈاؤن ہوگا بریک ڈاؤن ہوگا تو وہ ایک بولی scandal بنائے گا دین بنا سکتا ہے یا پھر بعد میں کوئی انٹر آوٹ سکتا دوستو اب دوستو یہ دیکھئے تو اس میں یہاں رکا ہے یہ کہاں رکا یہاں پر تو دوستو یہ دیکھئے یہاں پر اس کا پہلے resistance تھا اب دوستو اگر آپ کو دوستو اس سے دیکھا جائیں تو ایک جیز اور دیکھ لیتے جو جو کی اپنے فیبونا کی retracement میں دوستو ایک دیکھا تھا یہ ہی سے دیکھ لیتے دوستو کہ کہ چڑھائی میں جاتے ہیں جہاں رکھتے ہیں تو واپس آتے سمی بھی اپنا من کرتا ہے کہ وہاں پر ہم رکھیں تھک جاتے ہیں تو یہ بھی سٹوک کا بیویر ہوتا ہے کہ اوپر جاتے سمی رکھتا ہے تو آتے سمی بھی وہاں پر رکھے گا پک رکھے گا یہاں دوستو دیکھو یہاں پر کنسولیڈیٹ کیا ہے 33% 23% 23% ہے پھر نیکس ٹائم یہاں رکھا ہے دوستو یہاں 38% ہے اس کا نیکس دیکھیں تو دوستو اس کا یہ دیکھئی یہ دیکھتے ہیں تو یہ 50% پر رکھا اور یہاں پر آیا تو 61% پر دوستو یہاں پر touch کیا اس طرح سے دوستو اس کو آپ سمجھ سکتے دوستو اس میں بائنگ پوزیسن کیا کر سکتے دوستو یہ اگر آپ کو پورٹ پولیو میں رکھنا ہے تب اس کو اگر اکمولیٹ کرنا چاہتے ہو تو جتنا ڈیپ پر نیچے نہیں گیا تو دوستو یہ فیج میں رک سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ مئی 2022 سے رکھا ہوئے تو یہ اور بھی رکھ سکتا ہے اس کا ٹائم بچا آگ دوستو اگر آپ کو breakout لینا ہے تو اس لائن کے بعد 4550 کے بعد میں آپ کو buy کر نا ہے تو آپ پہلا رکھے گا دوستو پھر نیچ ٹائم یہاں پک رکھے گا یا تو پھر واپس آئے گا یا پھر اوپر کی طرف چلا جائے گا دوستو یہ اس کا ہے آپ دیکھ لگ سکتے ہو اگر آپ کو شون ٹریڈر کی حساب سے خرید ہے پورٹ پولیو کی حساب سے کرنا تو آپ اس ٹھیک دوستو تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو میں انفورمیسن آپ کو ٹھیک لگا ہو آپ کو ٹیک نیکل انالیسیس کیا اس کا پورا دیکھا بزنیس موڈل دیکھا اس کا پورا چارٹ کے سر انالیسیس کی لیا اس کے بعد اس میں مو آسکتا ہے اس کے بعد بھی کنسولیڈیٹ بھی کر سکتا تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کو کوئی انیویس منٹ کی جرنی میں آپ کو کچھ اس ویڈیو سے انفورم آپ کو سایتہ ملی ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے دوستو بیل آئیکن پر ضرور کلی کیجئے جسے آنے والی ویڈیو کی نوٹی پی سب سے پہلے آپ کے پاس آئی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے دوستو بائی بائی